ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ربی الول شریف کے برنور لمحات میں شبِ بلادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس گھڑیوں میں ہم سب کو اس عزیم الشان لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحاج چودری یاکور حسین صاحب اور احمد چودری صاحب کی طرف سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے حضرت اللہ فرمان علی جلالی صاحب کی سپرستی میں یہ اجتماع دستار فضیلت کا اجتماع بھی ہے استاد اللہ علماء حضرت پیر سید وزنفر علی شاہ صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زاہب قادری صاحب حضرت مولانا محمد اخلاق جلالی صاحب اور دیگر علماء اسم شریک ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلالہ ہماری اس کعوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالقِ کائنات جلالہ صحت صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس مقدس مہینے میں ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور سیرتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنانے کا ارتمان کرنے کی دوفیق عطا فرمائے سیدِ عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے صدیوں پہلے اس شب میں گرونو کفروز ہوئے کائنات کے اندر آپ کی آمد سے کائنات میں جتنا علم آیا جس قدر معرفت آئی جتنا تقوی پارسائی جود و سخاہ ہدایت اور حکمت کے خزانے آپ کی شکل میں جو کائنات کو ملے یقیناً یہ اور کسی وقت یا گڑی کا حصہ نہیں ہے اس بنیاد پر وہ لمحات جن میں رب زلجلال کا خصوصی انعام اپنے بندوں پہ ہوتا ہے جب وہ لمحات سال کے بعد لوٹ کے آتے ہیں ان کے اندر وہی برکات ہوتی ہیں جو این اس وقت تھیں ڈس وقت وہی نام رب زلجلال نے اپنے بندوں کو عطا کیا تھا اس کی واضح مثال شب قدر ہے کہ اگرچہ ہر سال کوئی نیا قرآن نازل نہیں ہوتا لیکن صدیوں پہلے ایک بار قرآن کے نزول نے لیلت القدر کو ہزار راتوں سے ہزار مہینوں سے بہتر بنا دیا جو رمضان گزرا اس میں بھی لیلت القدر تھی اور جو آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی لیلت القدر ہوگی تو اگرچہ نیا قرآن نازل نہیں ہوتا لیکن ایک بار کے نزول نے وہ رات جب بھی لوٹ کے آتی ہے اسے ہزار مہینے سے بہتر بنا دیا ہے ایسے ہی صاحب قرآن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک بار ہوئی لیکن جب بھی وہ رات لوٹ کے واپس آتی ہے تو یہ رات ولادت مصطفی صلی اللہ وسلم کی نسبت سے محبکین اسلام کے نزدیک ہزاروں لیلت القدر سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو کہ نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو قدر ملی اور رسول اللہ صلی اللہ سلم اگر کائنات میں جنو اگر نہ ہوتے تو قرآن کا نزول ہی نہ ہوتا لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَئِتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اللہ فرماتا اگر ہم پہاڑوں بھی اس کو نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کا جلال ارداشت نہ کر سکتے اس بنیاد پر شب ولادت تاریخ انسانیت کی ایک منفرد رات ہے جس میں منفرد انعام کائنات کو میسر آیا بہت بڑے عرب مفکر اسی بنیاد پہ کہتے ہیں مَلْ عِيدُ إِلَّا عِيدَ أَحْمَدْ فَإِنَّهُ عِيدُ الْوَجُودِ بِأَرْدِهِ وَسَمَاتِهُ وہ کہتے ہیں عید صرف ایک ہے اور وہ عید ملاد ہے تو کہا گیا عید الفطر اور عید الادحاء تو انہوں نے کہا وہ تو لیمٹیڈ اور محدود عیدیں ہیں وہ کبھی عید الفطر چھوٹیوں نے یا چڑیوں نے نہیں منائی عید الادحاء کبھی جگنوں نے اور ستاروں نے نہیں منائی وہ صرف انسانوں کی ہیں اور عید ملاد انسانوں کی بھی ہے زمین و آسمانوں کی بھی ہے کیونکہ یہ عمت کا اجمائی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیقِ کائنات ہے اس بنیاد پر ساری کائنات کو جن کے صدقے وجود ملا وہ اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ہر چیز مرحبہ کہتی ہے اگرچہ ہم ان کا انداز نہ دیکھ سکیں ان کی آواز نہ سن سکیں قرآن کہتا ہے کہ ہر شئے اپنی نماز ادا کرتی ہے اور اسے تسبیح کرنے کا بھی رب نے سلیکہ دیا ہے ہم درختوں کے سجدے پتھروں کی نمازیں اور تسبیح و تعلیل سنتے نہیں ہیں لیکن جب رب فرما رہا ہے تو ہمارا اس پر یقین ہے ہر ہر شئے کا جیسے نماز کا اپنا طریقہ ہے ایسے ہی محفل ملاد کا بھی اپنا طریقہ ہے موجمِ قبیل تبرانی میں یہ حدیثری موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاعت فرماتے ہیں مامن شئین اللہ وہوا یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے کائنات کی ہر مخلوق کو میرے رسول ہونے کا پتہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز میرے رسول ہونے کو جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے سوائے سرکش اور باغی انسانوں اور جنوں کے اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ایک یونیورسل عالمگیر عید ہے اور سب سے بڑھ کے چونکہ حضرت انسان پہ کرم ہوا تو اس پر اس انعام کا شکر کئی وجود سے لازم ہے اور اس میں ایک طریقہ محفلِ میلاد کی شکل میں اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کا ہے کہ اے اللہ اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے دنیا میں رون و کفروز ہوئے مگر وہ انعام صرف اس وقت کے لوگوں پر ہی نہیں تھا ان پر تو بہت زیادہ کرم ہوا کہ وہ صحابی بن گئے لیکن محروم ہم بھی نہیں رہے کہ ہمارے سینوں میں جو دولتِ ایمان ہے یقیناً یہ تیبہ کے چاند کی چاندنی کا نام ہے اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ایمان اور یہ سرکارِ دعالم نورِ مدسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کا ایک فیض ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کو قرآنِ مجید ورحانِ رشید کی متعدد آیات میں اور سینکڑوں کا حدیث میں بیان کیا گیا میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی ہے اس میں ربِ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ہُوَ اللَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا یعنی ربِ ذوالجلال اپنا تعرف کہ اللہ کون ہے خالقِ کائنات قرآنِ مجید میں جن وجوہات سے تعرف کرواتا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے ولوکرِ حَلْمُشْرِقُون اگرچہ یہ غلبہ مشرقوں کو اچھا نہ لگے وہ اس پر احتجاج کریں اس سے ناراض ہوں اس کی مخالفت کریں لیکن اس کے باوجود رب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دینِ حق جو دے کر بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے اس دین کو ہر دین پر غالب کیا جا تو دینِ حق کے اندر سب سے بنیادی چیز عقائد ہیں اور اس کے بعد پھر عبادات معاملات اور اس کا نظام ہے عقائد میں سرِ فرست عقیدہ عقیدہِ توحید ہے اور اس کے بعد عقیدہِ رسالت سمجھ آنے کے لحاظ سے عقیدہِ رسالت مقدم ہے کہ پہلے رسالت کی سمجھ آئی جن لوگوں کو انہیں ہی توحید کا پتہ چل سکا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا قرآن مجید میں آپ کا وہ فرمان بشکل آیت موجود ہے آپ نے فرما فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تم میں اکل نہیں مجھے دیکھ کر پھر مجھ سے دلیلیں پوچھتے ہو اللہ کے ایک ہونے کی دلیل میرے وہ چالیس سال ہیں جو میں نے تمہارے ماحول کے اندر گزارے وہ چالیس سال ان میں سے ہر سال دیکھ لو ہر سال کا ہر مہینہ دیکھ لو ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھ لو ہر ہفتے کا ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اگر چالیس سال کے ایک سیکنڈ میں بھی کہیں کسی ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر آج بھی سچ بول رہا ہوں کہ خدا ایک ہے یعنی اس کے ایک ہونے کے دلیل یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایک ہے اور تم مجھے سچا کہتے ہو اپنے گھروں میں بیٹھ کر تم مجھے صادق کہتے ہو بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے آغاز میں ہی قریش کا اجلاس بلایا قریش کی ساری شاخیں ان کے سرورا یا ان کے نمائندے اس میں آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ گیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور جس کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی کیا صرف میرے کہنے پہ ایک لشکر آ گیا ہے تم مان جاؤ گے تو انہوں نے سب نے بیق زبان کہا ہاں ہم مان جائیں گے تھے سارے مخالف کلمہ ان میں سے کسی نے پڑا ہوا نہیں تھا تو سرکار نے فرما کیوں دیکھے بغیر کیسے تم مان جاؤ گے تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کی زبان سے سوائے سچ کے اور کچھ سننے کا تجربہ ہی نہیں ہوا ما جربنا یہ تجربہ سے ہے ہم نے جب بھی سنا آپ کی زبان سے سچی سنا تو جب کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو اب بھی پھر آپ سچی بولیں گے ہم اس ریکارڈ پرانا جو آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے اگرچہ ہمیں لشکر نظر نہ بھی آئے ہم مانیں گے کیونکہ آپ کی زبان یہ کہہ رہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر ماننے والوں میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ یہ سرکار کی رسالت پر جن کو سرکار کی زبان پر جن کو اعتماد آیا انہوں نے پھر رب کو ایک مانا اس واسطے بیانے توہید خالص میں سورہ اخلاص میں بات توہید سے شروع نہیں ہوئی بات رسالت سے شروع ہوئی حالانکہ ہے وہ توہید خالص کیسے کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ وَوَاللَّا عُوا آپ کہو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے توہید جو ہوا سے شروع ہوتی ہے وَوَاللَّا وہ اللہ ہے لیکن اس سے پہلے قُل ہے اور قُل میں مقامِ رسالت ہے میرے محبوب آپ کہو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے چونکہ مجھے تو نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ میرے پاس آ سکتے ہیں میں جسم سے پاک میں مکان سے پاک میں جہد سے پاک دنیا میں انہیں نظر آنے سے پاک یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا کے اندر تو آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو چالیس سال دیکھ بھی چکے ہیں اپنے مہور کے اندر آپ کہیں وہ اللہ ہے وہ ایک ہے تو آپ کے کہنے پر انہیں یقین آ جائے گا تو ایسے ہی ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہوا تھا پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا آپ کو دیکھ کے اللہ کو ایک مان لیا بغیر رب کو دیکھنے کے اور یہ اس امت کی شان قرار پائی کہ پہلی امتوں میں یوں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے آرین اللہ جہرہ موسیٰ رب دکھاؤ تو ہم کلمہ پڑھ جائیں گے اگر نہیں دکھاتے دیکھے بغیر رب نہیں ہم سے مانا جاتا یہ ان کا انداز تھا مگر ادھر دیکھا چیرہِ مصطفیٰ علیہ السلام ہے لیکن کلمہ وعدہولہ شریقہ بڑھ لیا ہے رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا آواز جیسے نغمہِ فطرت چھڑا ہوا آغوش جیسے ہو درِ کعبہ کھلا ہوا کام پہ جلالِ عرش مزاجِ حلیم سے جنت کو رہ جائے قدِ مستقیم سے سننے بی دعود میں یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہ قریش کے ذر خرید غلام تھے اور کٹر مشرک تھے انہیں قریش نے کسی کام کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیجا اور حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہ نے کبھی سرکار کی پہلے زیارت نہیں کی تھی کہتے ہیں بہ آسانی قریشن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قریش نے سندیسہ دے کر بھیجا انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ میں وحیقہ ہو کے رہ جاؤں گا میں تو صرف پیغام دے کر جواب واپس لے جانے کے لیے آیا لَمَّا رَئِتُهُوْ جب پہلی بار میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روخِ زیبہ دیکھا ابھی کوئی تقریر نہیں سنی کوئی درسِ قرآن کوئی واض نہیں سنا نہ سورج کو واپس پلٹتے دیکھا نہ چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا ان موجزات میں اس بھی ابھی کوئی نہیں دیکھا صرف سرکار کا چہرہ دیکھا کہتے ہیں اُلْقِيَا فِي قَلْبِ الْإِسْلَام میرے دل میں اسلام دار دیا گیا یہ نہیں کہتے قبلتُ الْإسْلَام کہ میں نے اسلام کو ایمبریز کیا قبول کیا انہوں سے پتا چلتا ہے یعنی اپنے اختیار سے اُلْقِيَا کا مطلب یہ ہے کہ میرا انکار پکا بڑا تھا مگر دیدارِ مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے میرا انکار دم تو گیا میرے دل میں اسلام دار دیا گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا یہ فیض کٹر مشرق ہو لیکن ہٹ دھرم نہ ہو تو وہ بھی یہ گواہی دے رہا تھا کہ چہرہ ان کا دیکھا ہے مجھے پتا چل گیا ہے کہ واقعی ایک خدا کے یہ رسول ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے یوں لوگوں کو اللہ کی توحید کا پتا چلا اور یہ دن کائنات کا سب سے بڑا دن ہے کہ اس دن کی برکت سے جتنا عقیدہ توحید پھیلا اتنا کسی اور دن کی برکت سے نہیں پھیپو وہ آگے اس کو فروغ ملا چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے اور اس کے مضمون کا ایک حصہ دوسرے مقام پر بھی ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے جن لوگوں نے کامیاب ہو کر جہنم سے بچ کر جنت جانا ہے ان کا میرٹ اور ان کا گزت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا پرا فیل جنت میں آتو آئی شرونا صفہ جنت میں کل ایک سو بیس صفے ہوں گی اور ہر صف کے اندر عربوں کھربوں لوگ ہوں گے جنت کی ایک سو بیس صفوں میں ان ایک سو بیس صفوں میں سرکار فرماتے ہیں سمانون منہ من امتی اسی صفے بارہ ربیل اول شریف کے فیض والوں کی ہوں گی اسی صفے میری امت کی ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تبلیغِ توحید کی اس کے نتیجے میں صرف چالیس صفے بھریں گی اور ادھر اکیلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اسی صفے بھر جائے گی تو یہ فیض ہے بارہ ربیل اول شریف کے نورِ توحید کا کہ اس میں وہ ذات دنیا میں جلوہ گر ہوئی کہ جنہوں نے توحید کا اتنا کام کیا اتنا کام کیا توحید کو اس حد تک پھیلایا فرمایا میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو پھر بھی میرا کافلہ عقیدہ توحید و رسالت کا چلتا رہے گا اَتُّوْاَنْ اَكُونَا اَكْسَرَهُمْ تَابِعَا یہ بخاری شریف میں ہے فرمایا میرا قرآن لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا تو مجھے یقین ہے قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی اور کسی کی امت نہیں ہوگی مجموعی طور پر بھی اس امت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گی تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا درس دیا اس بنیاد پر یہ امت امت توحید ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَنْ يَزَالَ أَمْرُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا یہ بخاری شریف میں ہے فرما میری امت پہلی امتوں کی طرح ٹیڑی نہیں ہو جائے گی یہ مستقیم رہے گی یہ سیدھی رہے گی یعنی صرف صحابہ کی بات نہیں کی لفظ امت بولا لَنْ يَزَالَ أَمْرُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا یہ امت ہمیشہ مستقیم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اس امت کی اعتقادی صورتحال قرآن کا فیض ہے ختم نبوت کا فیض ہے اور بالخصوص تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیگی کوشش ہیں ان کا فیض ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تبرانی موج میں کبیر میں حدیث شریف ہے ابلیس کی چیخیں نکل گئیں تو اس کے چیلوں نے پوچھا کیا وجہ ہے اتنا تو کبھی نہیں رویا تھا اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج شرک کی جڑے کاٹ دی ہیں اور میں مایوس ہو گیا ہوں اب کبھی جزیرہ العرب میں شرک نہیں ہوگا اس حد تک نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارے توحید کیا اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے بنی اسرائیل ڈوب گئے شرک میں اگر یہ امت بھی شرک میں ویسی اس نے ڈوب نہ ہوتا تو پھر یہ آخری نہ ہوتی آخری کوئی اور آتی کہ جن کو پیش کیا جاتا کہ پہلے سارے تو تم خراب ہو گئے ہو یہ سب کا کفارہ بن کے آگئی ہے تو اس کے بعد کوئی اور امت نہیں یہی آخری امت ہے اور اس کا لکب امت توحید ہے کہ یہ توحید والی امت ہے اور اس کی واضح دلیل ہے کہ بنی اسرائیل نے تو اپنی کتاب کی آیات کے سودے کر دیئے اور چودہ سدیاں گزر گئی ہیں اس امت نے تو کتاب کی زبر سے زیر نہیں ہونے تھی جس نے قرآن کی حفاظت کی تو پتا چلا ایمان کی بھی حفاظت کی اور یہ بالکل واضح ہے کہ نبوت سے اونچا مقام ہے الوہیت کا اور یہ امت جب نبوت میں کے مسئلے پر اتنی غیرت من اور اتنی سیریس ہے کہ سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں اور سرکار کے ہوتے ہوئے کوئی کہے میں نبی ہوں یہ مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے واصلے چہنم کرتے ہیں تو جو اپنے نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہیں مانتے اپنے اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرا اللہ کیسے مان سکتے ہیں یہ ان کا عقیدہ توحید ہے ادھر قرآن کہتا ہے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر رات کے وقت نکلے تو پیچھے لسکر فیرون تھا صبح جہاں پہنچے تو آگے سمندر تھا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب آمنہ سامنا ہو گیا اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ لسکر آگیا پیچھے پکڑنے والا جس نے پہلے ہمیں بڑی عزیتیں دی ہیں فیرون نے پھر ہم گرفتار ہو جائیں آگے چلانگ مانے رہے گے تو ڈوب جائیں گے ہم نہیں بچیں گے کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم پکڑے گئے ہم پکڑے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما قَلَّا اِنَّا مَائِ عَرَبِّ سَيَادِينَ جبرانے کی کوئی بات نہیں میرے ساتھ میرا اللہ ہے وہ رستہ بنائے گا تو سمندر میں رستہ بن گیا یہ سب خیریت سے پار بزر گئے جو پکڑنے والے آئے تھے سب اندر جب داخل ہوئے تو موجین چل پڑی سب غرق ہو گئے ان کی دیکھتے ہوئے ان کو پکڑنے والے ڈوب کے مر گئے اب ان لوگوں کا ایمان تو کتنا پکا ہونا چاہیے تھا جب پار گزرے اَتَوْ عَلَى قَوْمْ يَعْقُفُونَ عَلَى أَسْنَامِ اللَّهُمْ دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں یہیں ان کے رال ٹپک پڑی کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہاں کمالہم آلہا نہیں انہیں شرم نہ آئی اپنے پیغمبر سے شرک کی اجازت مانگنے لگے کہ تم کس خدا کے کلمے ہم سے پڑھواتی ہو ایسا کوئی ہمیں بھی رکھ دو جیسے یہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے چودہ صدیان نہیں گزری تھیں ابھی تو سمندر سے پار ہو کے خود ان کے اندر موجود تھے کہ امت شرک کرنے کی اجازتیں مانگ رہی تھی اور ادھر چودہ صدیان گزر گئی ہیں جو سب سے انپڑھ ہے اسے بھی کوئی کہے جو غریب بڑا ہے نادار بڑا ہے کہ چل تجھے میں سونے میں تولتا ہوں تو ایک بار میرے بڑھ کو سجدہ کر دے وہ کہے گا سونہ میں تیرے موں پہ مارتا ہوں میں بڑھ کو سجدہ نہیں کروں گا یہ فیض ہے بارہ ربیو الول شریف کا یہ کردار ہے امت توحید کا اور خلق کائنات جلل جلالہو نے بلا وجہ اس کو سردار نہیں بنایا یہ امت امتوں کی سردار اس سرداری کی وجہ سے ہے جو دلائل اس کے کام کے ہمارے سامنے موجود ہے عملا کوتہیاں سستیاں وہ ایک الیدہ موضوع ہے لیکن یہ کہ امت ہی مشرق ہو جائے تو پھر تو صفایہ ہو گیا پہلے جب اندھیرہ چھاتا تھا نئے نبی آتے تھے لیکن سرکار آخری نبی ہیں آپ نے فرما اب ایسا لیرہ نہیں چھائے گا کہ لوگ تھوک کے لحاظ سے شرق کرتے پھر رہے ہوں میری امت میں واللہی ما اخاف علیکم انتو شرقو بعدی فرما مجھے اپنے بعد زہری حیات سے چلے جانے کے بعد تمہارے مشرق ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ در ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے تو وہی ہوا شرق کے لحاظ سے تو امت آج بھی محفوظ اور دنیا کی محبت میں ڈوبنے کا جو مرض تھا وہ اس امت کو لگ گیا اور ظلم یہ ہوا کہ جس بیماری کا علاج چاہیے تھا اس بیماری پہ پردہ ڈال کے بیماری وہ بتائی گئی جو بیماری تھی نہیں دنیا کی محبت والی بیماری تھی لیکن دنیا کی محبت سے بندے کا ایمان نہیں خارج ہو جاتا کہ وہ مشرق ہو جائے اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے نہیں رہتا مومنی ہے آگے وہ اپنی اصلاح کرے مرض تھا دنیا کی محبت والا اسے چھپا کے امت پر شرق کا فتوہ لگایا گیا یہود خوش ہوئے نصارہ خوش ہوئے کہ ہم بھی ڈوبے تھے یہ بھی ڈوبے ہماری طرح قادیانی خوش ہوئے جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ سلام سلام اس کی حقیقت کا بھی پتہ پہلے دے چکے تھے کہ میری امت پر ایسا ظلم کا حملہ ہوگا تفسیر ابن کسیر میں وہ الفاظ موجود ہیں اور صرف اس میں نہیں درجنوں کتابوں میں ہیں اور سنت کو امام احمد بن ہمبت اور یحیٰ بن مئین جیسے اماموں نے بلکہ سیکہ کرات دیا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے میں نے اس پر تین گھنٹے شارجہ میں مناظرہ کر کے مخالفین کو اس پر بابند کیا کہ یہ جس چیز کی مضمت حدیث میں ہے یہ جرم تمہارا ہے اور تمہارے بڑوں کا ہے کہ تم نے اس امت توحید پر وہ شرک کا فتوہ لگایا جو انجینئر اور جانی ہے اگر وہ سچا مان لیا جائے تو اس امت میں پیچھے ٹانگے کی سواریاں بھی توحید پرست نہیں بچتیں تو اسی صفح جنت کی کون بھرے گا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ملاد بنانا شرک وسیلہ شرک گیارمی شرک تھوک کے لحاظ سے شرک کے فتوے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَعَ الْقُرْآنِ فرم مجھے جن جن مصیبتوں کا امت پر در ہے ان مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت وہ انسان ہے جو میرے بعد آئے گا قرآن پڑھ کے درس دے گا وَكَانَ رِدَعُ الْإِسْلَامِ یعنی قرآن پڑھنے والوں میں ایک وہ بھی ہوگا یعنی کہ ہر قرآن پڑھنے والا ایسا ہے وہ دعوت اپنا پیغام قرآن سے دے گا وَكَانَ رِدَعُ الْإِسْلَامِ لباس اس کا ایسلام کا ہوگا اسی طرح اپنی تحریک چلائے گا فَنْسَلَخَ مِنْ پھر جب مضبوط ہو جائے گا تو اپنی کھال اوپر سے اتار دے گا وَنَا بَعْزَهُ وَرَا زَهْرِهِ قرآن کو پشت کے پیچھے پھینکے گا یعنی اس کی حکم دولی کرے گا تو پھر فرمز سَعَا عَلَا جَعْرِهِ بِسْسَيْفِ وَرَمَاهُ بِسْشِرْكِ امت پر شرک کا فتوہ لگا کر امت کا قتل عام شروع کر دے گا اپنے آپ کو توحیدی قرار دے کر امت کو مشرق قرار دے کر شرک کا فتوہ لگا کر کہ ان کی بیویاں چھین لو یہ مشرق ہے ان کا مان لوٹ لو یہ مشرق ہے ان کو قتل کر دو یہ مشرق ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرم مجھے اس بھیڑیے کا امت پر خطرہ ہے کہ ہاتھ میں قرآن لے کر وہ تبلیغ کرے گا اور بالاخر شرک کا فتوہ لگا کر امت پر حملہ کرے گا اور قتل عام کرے گا حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور سند کے بارے میں بڑے موتبر امام احمد بن حنبل اور یحیٰ بن مئین نے سارے راوی کلیر کیے ہیں اب یہ حضیفہ بن جمان کی سپیشلائزیشن یہ تھی کہ ان کا لقب ہے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے بھید جاننے والے سرکار کے راز کے سپیشلیسٹ یہاں تک کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہد خلافت میں کسی شخص کا جنازہ پڑھنے سے پہلے ان سے کلیر کرواتے تھے کہیں سرکار نے اس کے بارے میں یہ تو نہیں بتا رہا کہ یہ منافق ہے اتنے بڑے انسان حضرت عزیفہ بن یمان راوی ہیں وہ کہتے ہیں جب سرکار نے یہ مستقبل کی اتنی بڑی خبر دی اور اتنا بڑا خطرہ بتایا کہ امت میں امت کے اندر سے یہودی نظرانی نہیں امت کے اندر سے ایک شخص قرآن کی دعوت دے کر تحریک بنا کر مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگا کر مسلمانوں کا قتل عام کرے گا سرکار نے افسوس سے ذکر کیا خبر دی تو عزیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے پھر فیصلہ کروایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امت میں دو دڑے بن جائیں گے ایک وہ ہوں گے جن پر الزام میں شرک ہوگا کہ یہ مشرک ہوگئے ہیں دوسرا وہی شخص جو شرک کا فتوہ لگانے والا آپ کے رائے کے مطابق مسلمان کیا واقعی مشرک ہو چکے ہوں گے یا وہ فتوہ لگانے والا خود غلط ہوگا الرامی بلل مرمی وہ فتوہ لگانے والا شرک کا امت پر وہ غلط ہوگا یا جن پر لگایا گیا وہ اس لائق ہوں گے کہ وہ مشرکی ان کو کہا جائے یا وہ صحیح ہوں گے اور لگانے والا فتوہ غلط ہوگا حضرت عزیفہ بن یمان کہتے ہیں جب میں نے پوچھا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے تین بار فرمایا بلل رامی بلل رامی بلل رامی کہا میری امت کا کوئی جرم شرک کا نہیں ہوگا وہ فتوہ لگانے والا خود مجرم ہوگا کہ جو امت پر شرک کا فتوہ لگا کر وہ قتل عام شروع کر دے گا اس بنیاد پر توہید کا ایک جالی مطلب گھڑا گیا یہود کے ایجنڈے پر اور اس جالی مطلب سے شرک ثابت کیا گیا اور میرے پاس یہ قرآن ہے جو تعریف ان لوگوں نے توہید کی کی الہم سے لے کر بن ناس تک پورا قرآن اس کو مسترد کرتا ہے اور جس عقید توہید پر ہم میلاد منا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے یہی پیغام توہید دیا تھا اب یہ حدیث میں جس کا ذکر ہوا وہ ابن عبدالوہاب نجدی ہے جس نے امت پر شرک کا فتوہ لگا کر قتل عام کیا تین لاکھ مسلمان شہید کیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور طائف کے اور جرم یہ بتا رہا تھا کہ یہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کی بیویاں چھین لو لاشت تڑپاؤ یعنی غیر جانب دار مورخین بھی کہتے ہیں عورت کا تقدس کسی جنگ میں اتنا پامال نہیں ہوا جتنا ان بھیڑیوں نے کیا اور قرآن پر گھوڑے دوڑائے گئے اور امت پر شرک کا فتوہ لگایا گیا اس پر میں نے شارجہ میں مناظرہ کیا میں نے کہہ سرکار نے خبر دی ہے بتاؤ کوئی دوسرا بندہ جس میں یہ ساری نشانیاں ہوں ہاتھ میں قرآن ہو اسلام کا لباس ہو اور اس کے بعد امت پر شرک کا فتوہ ہو اور صرف فتوہ ہی نہیں پھر قتل عام ہو تلوار چلائی جائے امت کے خلاف تین گھنٹے میں نے ان کو اس سے آگے پیچھے نہیں جانے دیا وہ جس کا نام لیتے تھے میں کہتا اس میں تو یہ نشانی نہیں پائی گئی یہ نہیں پائی گئی یہ نہیں پائی گئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تاجدار ختم نبوت ہیں تو آپ نے قیامت تک کی ہر گھڑی کا بتانا تھا کہ فلان صدی میں فلان حملہ ہوگا بچنا اس طرح ہے فلان بیماری آئے گی علاج اس طرح ہے فلان سوال کا جواب اس طرح ہے تو اس بنیاد پر عقیدہ توحید جو سرکار قیامت تک کے لیے اس امت کو سند دے کر گئے ان سے چھینی گئی اور جن وجوہ سے چھینی گئی وہ بوگس ہیں ان میں سے کوئی شرک بنتے ہی نہیں ہے اگر وہ شرک کہا جائے تو پھر قرآن شرک سے بھرا ہوا ہے اگر وہ شرک کہا جائے تو پھر صحابہ پر شرک کے تیر لگیں گے شرک اور توحید کے لحاظ سے چونکہ ویسے تو میری ستر گھنٹے کی تقریر ہے مختلف نشستوں کے اندر عقیدہ توحید سیمینارز میں میں اس وقت مختصر ارز کرنا چاہتا ہوں ایک ہے اللہ کی شان اور ایک ہے مییارِ الوحیت رب کے شان ہونا اور بات ہے لیکن مییارِ خدا بندی یا مییارِ الوحیت ہونا اور بات ہے یہ ابنِ تیمیہ نے بھی اپنے فتاوہ میں اس کو تسلیم کیا کہ کتنے رب کے نام ہیں جو بندوں پر بھی بولے جاتے ہیں مثلا لفظِ رحیم اللہ کا نام بھی ہے اور لفظِ رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کا نام بھی ہے میں نے عقیدہ توحید سیمینار میں سو آیات پیش کینگز پر کہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ پر بھی بولا گیا ہے اور وہی لفظ قرآن میں اللہ کی عظیم بندوں پر بھی بولا گیا ہے یادا شان ہونا رب کی علیہ دا چیز ہے علوہیت صرف دو چیزوں کا نام ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا یہ ہے توحید کہ رب کی علوہیت میں رب کے سوا کسی کو شریک نہ کرو باقی جہاں تک مددگار ہونا ہے مشکل کشاہ ہونا ہے حاجت رواہ ہونا ہے یہ رب کی مرضی ہے چاہے تو خود کرے چاہے تو کسی سے کروا دے میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بنا سکتا میرا اللہ کسی کو علوہیت عطائی طور پر نہیں دیتا علوہیت عطائی ہوتی نہیں علوہیت مجازی ہوتی نہیں اللہ مجازی ہوتا نہیں ہاں مددگار مجازی ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں نے کہا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو ہم نے کہا پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے مددگار تو تھے مگر اللہ نہیں تھے یہ بہت بڑی دھاندلی کی گئی لفظ اللہ کے معنی میں ہم پہ زور آیا کہ تم علی حجویری کو داتا کہتے ہو تو داتا تو اللہ کا نام ہے ہم نے کہا یہ تو ثابت کرنا پڑے گا کہ داتا اللہ کا نام ہے چونکہ اللہ کے نام تو توقیفی ہیں کسی کو حق نہیں پہنچتا جو لفظ اچھا لگے رب کا نام رکھ دے اللہ کے نام توقیفی ہیں تورا زبور انجیل قرآن بخاری مسلم کہیں بھی لفظ داتا رب کا نام نہیں ہے یہ تو فارسی لفظ ہے اور پھر اس لفظ کو لفظ اللہ کا تاریخ میں کسی نے ترجمہ بھی قرار نہیں دیا کہ اللہ کی ٹرانسلیشن داتا ہو اللہ کی ٹرانسلیشن چودہ صدیوں میں لفظ خدا قرار پایا اور اس پر صحابہ سے لے کر آج تک ہجمع ہے کہ وہ صرف اللہ پر بولا جائے گا تو اس بنیاد پر داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا گیاروی والا باروی والا یہ ترجمہ لفظ اللہ کے کیے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ کوئی گیاروی والا نہیں مگر اللہ کوئی باروی والا نہیں مگر اللہ کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ اس پر ہم نے آواز بلند کی کہ لفظ اللہ کا جو یہ ترجمہ کرے اس نے لفظ اللہ کے معنی میں خیانت کی کیوں لا الہ الا اللہ ہر زمانے میں کلمہ توحید یہی رہا ہے آگے انبیاء کے ناموں سے کلمہ بدلتا رہا جو نبی ہیں ان کا ساتھ نام ایڈ ہوا جس طرح ہم اگلے حصے میں پڑھتے ہیں ہمیشہ کے لئے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا حصہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اب لفظ اللہ کی جگہ رب کے دوسرے ناموں میں سے کوئی نام کیوں نہ رکھا گیا شانے تو سب ہیں وہ رہیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے وہ ستار بھی ہے وہ غفار بھی ہے وہ فتح بھی ہے وہ طواب بھی ہے لیکن کلمہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ رہا ایسا نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں ہو لا الہ الا الرحیم حالانکہ رحیم بھی تو اللہ کا نام ہے لا الہ الا کریم لا الہ الا ستار لا الہ الا الغفار کسی بھی شریعت میں کسی پیغمبر کے زمانے میں یہ کلمہ نہیں ہوا ہر دور میں کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ تو میرے بھائیوں جس لفظ اللہ کی جگہ ترجمے میں لفظ رہیم نہ رکھ سکیں لفظ کریم نہ رکھ سکیں لفظ ستار نہ رکھ سکیں لفظ غفار نہ رکھ سکیں یعنی جس لفظ اللہ کا سارا معنی لفظ رہیم نہ دے تو لفظ داتا کیسے دے لفظ دستگیر کیسے دے لفظ خاجہ کیسے دے لفظ غریب رواد کیسے دے ارے دیکھو لا الہ الا الرحیم یہ کلمہ نہ بنا اور بن بھی نہیں سکتا کیوں کہ بیان کرنی ہے توحید اور رہیم سے توحید بیان نہیں ہوتی کیوں بیان کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اگر لفظ اللہ کی جگہ لفظ رہیم رکھیں تو پھر توحید بیان نہیں ہوگی کیونکہ رہیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے ہیں رہیم دو ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ رہیم اللہ کے نام کے طور پر استعمال ہوا لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيْهِ مَعَلِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کا نام ہے اور دوسرا کوئی احتمال ہی نہیں کہ اللہ نے فرما تمہارے پاس میرے رسول آئے ہیں جو رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں اب اگر لفظ اللہ کی جگہ لفظ رحیم ہو اور کہا کوئی علا نہیں مگر رحیم تو پھر تو کہا جا گے رحیم کے لئے تو خدا ہی ثابت کر دی تو رحیم اللہ بھی ہے رحیم سرکار بھی ہے تو پھر تو دو خدا خود ثابت کر دی ہے اس واجتے کسی بھی شریعت میں لفظ اللہ کے سوا کلمہ توحید میں کوئی نام رب کا ریجیسٹرڈ نام بھی استعمال نہیں ہوا تو جس جگہ پہ لفظ رحیم ترجمانی نہ کر سکے لفظ اللہ کی جگہ یہ ہمارے اردو پنجابی کے لفظ کیسے کر سکتے ہیں یہ دھاندلی تھی اس خفیہ ایجنڈے پر کہ جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا شرک بن ایسے سکتا تھا کہ معذلہ ہم غلو کرتے امت کہ سرکار کو اللہ کا بیٹا مان لیتے معذلہ سمہ معذلہ یا سرکار کو واجب الوجود مان لیتے سرکار کو معبود مان لیتے تو شرک بن جاتا تو امت نے تو یہ جرم کیا نہیں اب جو شانے رب بندوں کو بھی دے سکتا ہے ان شانوں کو میزار علوہیت بنا کر فتوہ لگایا گیا دیکھو یہ بندے میں بھی مان رہا ہے یہ اللہ میں بھی مان رہا ہے تو شرک ہو گیا یعنی رب زلجلال کا مقام و مرتبہ کھینچ کے نیچے بندوں کے ساتھ ملا کر ایک اکٹھا علاقہ ثابت کر کے دیکھو یہ دونوں ذاتوں پر ایک نام بولا جا رہا ہے شرک یا تو بنتا کہ امت غلوب کرتی انوہیت کے دائرے میں چلی جاتی نبیوں ولیوں کو لے کر وہ ہوا نہیں تو دشمنان اسلام نے اسلام کی کمر توڑنے کے لئے امت پی عظمت پر پانی بہنے کے لئے رب کا وہ اور صاف کے حصیت جو بندوں کو بھی وصف دیا جا سکتا ہے اس کو انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے اللہ ہونا مثلاً مددگار ہونا حاجت رواہ ہونا مشکل کشاہ ہونا یہ چیز وہ ہے جو اتائی ہو سکتی ہے جو مجازی ہو سکتی ہے رب نہ چاہے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا رب چاہے تو سرکار کے جسم سے لگنے والے جبے کا پانی بھی بیماریاں دور کر دیتا تو یہ ایک سازش کے تحت فتوہ لگا اور وہ بوگس تھا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ کوئی کہے کہ تم کیسے کہتے شرک نہیں ہے تم کہتے اللہ تعالی بھی غیب جانتا ہے تم کہتے رسول اللہ صلی اللہ بھی غیب جانتے ہیں تم کہتے اللہ کے رسول علیہ بھی مشکل خوش ہے تو ایک ہی صفت تم دونوں ذاتوں میں مان رہے ہو تو یہ ہی تو شرک ہوتا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں ایک ہی صفت دونوں ذاتوں میں نہیں مانی جا رہی اس کی definition پہلے کرو اور پھر اس کا بیان کرو اللہ غیب جانتا ہے اپنے طور پر بغیر کسی کی دیہی توفیق کے اگر ایسے ہی کسی اور کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا جائے تو پھر صفتیں ایک جیسی ہیں یا جس طرح سرکار رب کی عطا سے جانتے ہیں اللہ بھی کسی کی عطا سے جانے یا جیسے رب خود جانتا ہے سرکار بھی خود جانے تو پھر صفتیں ایک جیسی ہو گئی لیکن اس امت کا بچہ بچہ یہ یقین رکھتا ہے اللہ خود جانتا ہے اور اللہ والے اللہ کی دیہی توفیق سے جان لیتے ہیں اس سلسلہ میں میں قرآن مجید سے صرف چند مثال ارز کر گرتگو سمیٹھنا چاہتا ہوں اب دیکھئے سورہ نور ہے اٹھار ماں پارا خالق کائنات جلل جلال ہونے اٹھار میں پارے کے اندر اپنی ایک شان بیان کی وہ مشکل کشائی والی ہے لیکن وہ بیار علوہیت نہیں ہے ایک شان ہے پتہ چلا مجازل بندوں کو بھی مل سکتی ہے مثال کے طور پر آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر اکیس ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاء مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ آبَدًا وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء اللہ فرماتا ہے اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا لیکن اللہ ہے جو دل ستھرے کر دیتا ہے لیکن اللہ يُزَكِّي لیکن اللہ تذکیہ کرتا ہے اللہ دل دھوتا ہے اللہ دلوں سے کفر مٹاتا ہے اللہ نورِ ایمان بھرتا ہے تو اٹھارویں پارے میں واضح آیا اور یہ جو وصف ہے یہ مشکل کشائی ہے دل سے کفر مٹانا معمولی کام نہیں بہت بڑا کام ہے حالانکہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں لیکن مخلوق کے لحاظ سے یہ بہت بڑی مشکل ہے اور یہ مشکل کشائی رب نے کی اللہ فرماتا ہے اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تمہارے دل ایمان سے نہ برتے اللہ جس کا چاہتا ہے دل دھو دیتا ہے تو قرآن نے بتایا تذکیہ نفس کون کرتا ہے دل کون دھوتا ہے دلوں میں نور کون بڑھتا ہے دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے یہ تو تم سب جانتے ہو کہ یہ کام زمرائے مدد سے ہے اگر کوئی دل دھوئے تو وہ مددگار ہے اگر کوئی دل دھوئے تو مشکل کشا ہے اگر کوئی دل دھوئے تو حاجت رواہ ہے وقت نہیں تفصیل کا ورنہ اس دل کی ڈیفینیشن میں امام غزالی کہتے ہیں یہ جو دھڑکنے والی بوٹی ہے حقیقت میں یہ دل ہے ہی نہیں وہ اس کے ساتھ قائم لطیفہ ربانیہ ہے جیسے قاری کے ساتھ قرآن قائم ہوتی ہے مگر چمٹی ہوئی نظر نہیں آتی ہوتی ہے کہتا ہے اس بوٹی کا کوئی کمال نہیں بوٹی کی وجہ سے انسان نہیں اشرف المخلوقات وہ بوٹ جو پہاڑ نہ اٹھا سکے انسان اس بوٹی کی وجہ سے نہیں اٹھا گیا کہتا ہے ورنہ اس سے بڑے سائز کا بینس میں ہے وہ اٹھا جاتی وہ بوٹ جو پہاڑ نہیں اٹھا سکے تو جو دل نظر نہ آئے آج اپریشن ٹھیٹر میں یہ کلیجہ نکال کے دوئے تو تب جب داگ کفر کا نظر آئے تو کتنی بڑی مشکل کش آئی ہے اب اگر یہی کام ہو بہو انہی لفظوں سے قرآن کے اندر سے ایک تو نہیں حدیث قرآن کے اندر سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام یعنی دل دھونا سرکار کا کام بھی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر جن لوگوں نے کہا تھا اللہ ہونا مددگار ہونا ہے تو انہیں دو اللہ ماننے پڑیں گے کیونکہ مددگار ہونے کو اللہ ہونا کہا ہم نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا نہیں کہا ہم نے واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونے کو اللہ ہونا کہا واجب الوجود کا مطلب ہے جو عزلی ہو عبدی ہو ہمیشہ ہو دائمی ہو نہ اس کی ولادت ہو نہ اس کی وفاق ہو وہ صرف ایک ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات یہی تو ہم سرکار کا ملاد منع کے بتاتے ہیں کہ سرکار واجب الوجود نہیں کہ جس کا ولادت ہو بتا ہے پہلے نہیں تھے پھر آئے تو یہ ملاد منانا شرک توڑ مذہب ہے کہ اللہ ہونا ہے دو چیزوں کا نام واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا باقی مددگار ہونا رب چاہتا ہے خود کرتا ہے چاہتا ہے کسی سے کروا دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اب دیکھو بدر میں مدد کروانی تھی سورہ انفال ہے اللہ فرماتا ہے اِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةَ اَنِّي مَعَكُمْ فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُ محبوب یاد کرو وہ وقت جب رب تمہارا وحج کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے کیا کرنا ہے تم نے جا کے مدد کرنی ہے قرآن ہے کسی کا ترجمہ پڑھ لو سب بے تو اے فرشتوں جاؤ صحابہ کو تم جا کے ثابت قدم رکھو ان کی مدد کرو کفار کے مقابلے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رابطوں کسی کا محتاج نہیں تو خود کیوں نہیں مدد کر رہا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے مدد کروا یہ فرشتوں کی مدد میری تھی اور کس کی تھی لیکن جب بھیجا فرشتوں کو کہا کیا انی ماکم میں تمہارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا میدان میں تم نے جانا ہے تو رابطوں کا محتاج نہیں ان قریش مکہ کو مارنا رب کن کہتا مکہ میں ہی مر جاتے رستے میں مر جاتے بدر پہنچا کے کن کہتا وہی مر جاتے مارا نہیں تھا سلاتا صحابہ ان کے گلے کٹ دیتے یا ان کے آساب پہ بیماری تاری کرتا وہ تلوار ہی نہ پکڑ سکتے صحابہ ان کو آسانی سے کٹ دیتے لیکن ان میں سے رب نے کوئی کام نہیں کیا کام کیا کیا انی ما کم فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا چاو جاؤ چل کے مدد کرو اب مدد فرشتوں سے جب رب نے کروائی کون ہے جو کہے رب تیری توحید کو نقصان تو خود کر دے رہا ہے کہ بیلیوں تو فرشتوں کی ظاہر ہوگی کہ بڑے طاقتور ہیں تو نے خود مدد کیوں نہ کی فرشتوں کو کیوں بھیجا اللہ فرماتا لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْلُو بک بک نہ کرو میں جو کرو کوئی نہیں پوچھ سکتا میں چاہوں تو کسی وسیلے کے بغیر مدد کر دوں چاہوں تو وسیلے سے مدد کر دوں کہ فرشتے بھی میرے ہی ہیں تو میں نے ان کو مدد کا مذر بنایا ہے تو ایسا توحید پرست مجھے منظور نہیں جو مجھے مانے اور میرے فرشتوں کو نہ مانے اور کہیں ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے تو رب نے بیچ والے رکھے بطر میں کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو حالانکہ رب نے یہ لفظ چھبیس میں پارے میں اپنے لئے بولے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا اے ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا کیسے؟ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا یُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ رب نے اپنی شان بیان کی نامے پارے میں انفال نے کہا فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اور جب فرشتے کر کے فارغ ہوئے رب نے کہا مدد تو میری تھی جو میرے فرشتے جو تھے تو ایک ہی وصف دو ذاتوں پر دو جدہ جدہ جیتوں سے یہ قرآن میں ہے اب دیکھو آیت میں نے اٹھارویں پارے سے پڑھی تو اس میں کیایا دل کون دھوتا ہے؟ دل سترے کون کرتا ہے؟ اور دلوں میں نور کون بڑھتا ہے؟ اللہ اب دیکھو چوتھا پارا خالقِ کائنات جللہ جلالہو جہاں ہمارے آقا علیہ السلام کے ملاد کا ذکر کرتا ہے آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ یہ سورہِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مومنین پر احسان کیا اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ نے ان میں شان والے رسول بھیجے من انفسهم جو انہی میں سے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ اللہ فرماتا يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ فرمائے ان کا کردار یہ ہے یہ آیات پڑھتے جاتے ہیں دل دھوتے جاتے ہیں يُزَكِّهِمْ یہ لفظ معین فکس ادھر رب نے اپنے لئے بولا لَقِنَّ اللَّهَ يُزَكِّهِ اللہ دل دھوتا ہے اور ادھر کہا انہیں بیجا ہی دل دھونے کے لئے ہے يَقْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ یہ دل دھونے آئے ہیں دل دھونے آئے ہیں اور دل دھونے مشکل کشائی ہے لہٰذا جب چوتھا پارا پڑھا اور یہ آیت پڑھی جن لوگوں نے غیروں کے کہنے پر انجینئر شرک کا فتوہ لگایا تھا جالی تعریف گڑھ کے وہ دوسری آیت کس موں سے پڑھے چونکہ دوسری آیت میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی بھی مددگار ہے کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کے دل دھوئے ہیں اور آج بھی ہم اس لیے بیٹھے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمک آنے والے تو اللہ بھی دل دھوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں اور دونوں قرآن کی آیات ہیں ترک کسی کو نہیں کیا جا سکتا ترجمہ چاہے کسی کا پڑھو یہ کہنا پڑے گا کہ ایک ہی وصف ہے ذاتیں دو ہیں اللہ بھی دل دھونے والی شان رکھتا ہے کہ لوگوں کے دل دھو کے نور پڑھتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل دھو کر لوگوں کے نور پڑھنے والی شان رکھتے ہیں لیکن شرک نہیں ہے کیوں اللہ خود دھوتا ہے سرکار رب کی دیوٹیوٹی پہ دھوتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے دھوتا ہے سرکار رب کی توفیق سے دھوتے ہیں مگر دھوتے وہ بھی ہیں دھوتے یہ بھی ہیں یہ قرآن مانا جا سکتا ہے تو ہماری تعریف کے مطابق کیوں سرکار دل دھونے کے بعد کہ لوگوں کا دل دھو رہے ہیں کیا ثابت ہوئے مددگار ثابت ہوئے اللہ نہیں ثابت ہوئے کیوں دل دھو کر بھی سرکار واجب الوجود نہیں بن گئے پھر بھی بندے ہی رہے دل دھو کر کسی کا سرکار مابود نہیں بن گئے سرکار پھر بھی بندے ہی رہے لہٰذا یہ نہ لازم آیا کہ چونکہ دل دھو رہے دنیا اللہ مان لو چونکہ ہم نے کہا اللہ اسے ماننا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے اور جو مستحق عبادت ہوتا ہے دوسرے تولے نے کہا اللہ اسے ماننا ہے جو مددگار ہوتا ہے تو مددگار ہونا تو ثابت ہو گیا پھر ان کی بقور تو سرکار کو اللہ ماننا پڑے گا ایک نہیں میدانِ بدر میں ہزاروں فرشتے مدد کرنے آئے رب نے کہا چلو چل ثابت قدم رکھو ان کو اور ثابت قدم رکھنے والا مددگار ہوتا ہے اور مددگار تو رب کے سوا ایک بھی مددگار ان کے بقور اللہ بن جائے گا تو جس قرآن میں ہزاروں ان کی تعریف کے مطابق اللہ لازم آتے ہو وہ قرآن توحید کا سبق دے کیسے سکتا یہ تھی دھاندلی امت کے خلاف کہ میزارِ الوحیت بدلا ان کے میزارِ الوحیت کو اس قرآن سے پچیس سال ہو گئے مجھے مسترد کرتے ہوئے آج تک اس کا جواب نہ دے پائے اور ریاض کے اندر میرے کلپ چلا کر میری آواز سنا کر میری بات سنا کر کہ یہ کہہ رہا ہے جلالی اور پھر جواب دینے کی کوشش کی مگر سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے ہمارے نظریہ توحید کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اللہ واجب الوجود ہے اللہ مستحق عبادت ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے تو خود کرتا ہے چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے اب دیکھئے تیسرا پارہ اللہ تعالی نے اپنی ایک شان کا ذکر کیا اور اس میں ذکر یہ ہے خالق کائنات فرماتا ہے اللہ ولي الَّذِينَ آمَنُوا اللہ وَلِی ہے ایمان والوں کا کیا کرتا ہے یو خریج جو ہم انہیں نکالتا ہے من الظلماتِ لَن نُور اندھیروں سے روشنی کی طرف تو اندھیروں سے نور کی طرف کون نکالتا ہے سارے بولو اندھیروں سے نور کی طرف کون نکالتا ہے جہنم سے جنت کی طرف کون نکالتا ہے کفر کے مرد سے ایمان کی صحت کی طرف کون لاتا ہے اللہ اور یہ مشکل کشائی ہے یا نہیں جہنم سے نکالنا جنت دینا دوزک سے بجانا بچانے والا مددگار ہے یا نہیں مددگار ہے مشکل کشائی ہے اگر یہی کام قرآنِ مجید سے ثابت ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے لحاظ سے تو شرک بن جائے گا کہ اللہ بھی جنم سے نکالے سرکار بھی نکالے لیکن ہمارا شرک نہیں ہمارے قرآن کا حکم بنے گا تیرمہ پارہ خلقِ قائلات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں پہلی آیت اس سورہ کی ہے خلقِ قائلات جللہ جلالہو کا فرمان ہے تیرمہ پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر محبوب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا کس مقصد کے لئے لِتُخْرِجَا تاکہ آپ نکالے مخاطب کا سیگا ہے لِتُخْرِجَا کسی کا ترجمہ پڑھ لو لِتُخْرِجَا تاکہ آپ نکالے اَنَّاس قرون لوگوں کو کہاں سے رب فرماتا ہے جہاں سے میں نکالتا کیسے مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُور یہ قرآن ہے اَلِفْ لَامْرَا کِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ الْاِكَ لِتُخْرِجَا نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُور ادھر تیسرا پارہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُور ایک ہی لفظ ہے آخر آجہ یُخْرِجُو نکالنا تیسرا پارہ ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف اللہ نکالتا ہے اور تیرمہ پارہ ہے کہ رب نے بیجا ہی محبوب کو اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور دیں کہاں گیا وہ نظریہ کہ ادھر تم غیب مانتو ادھر بھی مانتے ہو تو شرک ہو گیا میں کہا ہمیں چھو پھر قرآن کی بات کرو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ظلمت سے نکالتا ہے نور دیتا ہے اور پھر وہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت سے نکالتا ہے نور دیتے تو اگر ہمارے والی تعریف توحید نہ ہو تو پھر تو قرآن اپس میں ٹکرا گیا اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے قرآن انہیں کی دلیلی یہ ہے ٹکراتا نہیں ایک ہی بات بتاتا ہے یہ آیت ہے قرآن کی اب ایک بات کیسے بتاتا ہے ہم دونوں آیات پڑھیں گے کوئی حرج نہیں ہوگا کیوں اللہ بھی نکالتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی نکالتے ہیں اگر اللہ بھی نکالتا ہے خود نکالتا ہے سرکار کی لگائی ڈیوڈی پہ نکالتے ہیں اللہ کسی کی ازن کا محتاج نہیں سرکار اللہ کے ازن کے محتاج ہے تو اس بنیاد پر جب سرکار نے لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور دیا تو اب آپ کو ہم نے کیا کہا ہم نے مددگار کہا ہم نے واجب الوجود نہیں مانا سرکار پھر بھی بندے ہی رہے واجب الوجود نہیں بنے سرکار ظلمت سے نکال کے نور دے کے پھر بھی معبود نہیں بنے واجب الوجود نہیں بنے پھر بھی بندے ہی رہے اللہ نہیں بنے لیکن جنہوں نے کہا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو مددگار تو سرکار بن گئے ظلمت سے نکال کے نور دیکھیں انہیں ماننا پڑے گا کہ وہ قرآن میں کئی اللہ مانیں ہم نے عقیدہ توحید وہ پایا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک سارے نبیوں نے قوموں کو ذکاہا ہے اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے اگر کوئی یہ کہے کہ جب ظلمت سے نور کی طرف سرکار نکال رہے تھے ظاہری حیات میں تھے اور اب تو دنیا سے جا چکے ہیں یا جس وقت تذکیہ دلوں کو دے رہے تھے اس وقت تو ابھی ظاہری حیات میں تھے اور اب تو دنیا سے جا چکے ہیں جا چکنے کے بعد کہ دلائل بھی ہم نے عقیدہ توحید سمینار میں بیان کیے لیکن اس بات کو تو اس اعتراض کو تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں کیوں اگر کسی کا یہ مذہب ہو کہ رب کا زندہ لوگوں میں شریک مان لے تو کوئی حرج نہیں صرف فوت شدہ میں سے شریک نہیں ماننا چاہیے وہ تو یہ اعتراض کر لے ہم پر اور اگر رب کا کوئی شریک نہیں نہ زندوں میں نہ فوت شدہ میں تو پھر یہ فرق کیے نہیں جا سکتا اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ نہیں شریعت کہ فوت شدہ کو شریک نہ مانو زندہ کو رب کا شریک مان لو کفر ہے اللہ کا کوئی بھی شریک مانو خواہ وہ زہری حیات میں ہو پھر بھی رب کا شریک نہیں ہو سکتا خواہ وہ دنیا سے جا چکا ہو پھر بھی رب کا شریک نہیں ہو سکتا تو یہ فرق کرنا کہ بعد از وفات کی بات کرو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ظاہری حیات میں رب کا شریک ہو جائے پھر بھی کوئی عرج نہیں حالانکہ اللہ کا شریک نہ زندوں میں کوئی ہے نہ فوت شدگان میں کوئی ہے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ نظریہ توحید جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت سرکار پر یہ لفظ قرآن بول رہا ہے کہ یہ جہنم سے نکال کے جنت دیتے ہیں ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں یہ دلوں کا تذکیہ کرتے ہیں اب اس وقت پورے قرآن میں یہ تو کوئی نہیں دیا سکتا کہ سرکار کو کہا گیا ہو کہ یہ کچھ وقت کے لیے معبود بھی ہیں جب تک زندہ ہیں اور دنیا سے چلے گئے تو پھر معبود نہ ماننا جو معبود کوئی مانے خواہ زندوں میں خواہ فوت صدا میں ایک شیکنڈ بھی مانے تو مشرق ہو جائے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے عبادت کی صرف ایک قسم ہے اس تیانت کی دو قسمیں ہیں عبادت مجازن کسی کی نہیں عطائی کسی کی نہیں کہ کہا جائے کہ یہ عطائی معبود بیٹھا ہے یہ عطائی معبود بیٹھا ہے مجازی معبود بیٹھا ہے نہیں عبادت کی قسم یہ ایک ہے جہاں تک مدد کی تعلق ہے مدد کا مدد کا تعلق ہے تو یہی نستائین لفظ بول کے سرکار کا نام سے آبا نے لیا لفظ نستائین ایجاک نابودو و ایجاک نستائین پوری صحابہ کی زندگی میں یہ لفظ نہیں ملے گا کہ یہ کہیں کہ نابودو رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ میں دکھا سکتا ہوں نستائین و بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے باب قائم کیا کہا سرکار تو سرکار رہے سرکار کی امت کے ضعفہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے صحابہ تابین کی حدیثیں لکھی امام بخاری نے اور اس بنیاد پر اس حقیقت کو واضح کیا چونکہ ٹائم مقتصر ہے لیکن یہ بات اب دیکھو سننے نسائی سننے نسائی کی اندر حدیث شریف ہے کتاب الحبہ میں حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نوے اس کے اندر ہے صحابہ نے ایک جماعت نے دوسروں کو کہا کوموں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ فاکولوں کہو کیا کہو انہا نستائینو بے رسول اللہ ہم اللہ کے رسول سے استعانت کر رہے ہیں نستائینو بے رسول اللہ تو اگر نابدو اور نستائینو کا ایک ہی میعار ہوتا کہ جیسے رب کے سوا کسی کی عبادت کرے تو مشرک ایسے مدد چاہے تو مشرک تو پھر صحابہ نستائینو بے رسول اللہ نہ کہتے جبکہ صحابہ نے نستائینو بے رسول اللہ کہا ہے اگر ایسا ہوتا تو صحابہ یہ وسیعت نہ کرتے کہ سرکار کے بدن سے جو چادر لگی ہے مجھے اس کا کفن پہنانا یہ چار جگہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب چادر مانگی سرکار سے صحابی نے لوگوں نے پوچھا کیوں مانگی انگر رجوت و برکت ہا میں نے برکت کے لئے مانگی ہی نلا بے سہن نبیوں صلی اللہ و سلم کیونکہ سرکار کے بدن سے لگی اس میں برکت آگی ہے فیدہ کہا ہوگا کہتے ہیں لعلیو کفن فیہا کفن پہناوگے کبر تھنڈی رہے گی تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے مانگنے والے پر اعتراض کیا ہو وہ بھی اشرا مباشرہ میں سے عبد الرحمان بن عوف تھے کہ جو چادر مانگ رہے تھے کہ کفن اس کا پہنانا جو کہ سرکار کے بدن سے لگی ہے تو کبر کی منزلیں آسان رہی ساہل بن ساد راوی ہیں بخاری میں کہ فوت ہوئے تو یہی چادر صحابہ نے ان کو کفن پہنائی اور بتایا صرف ان کا یہ عقیدہ نہیں ہمارا بھی عقیدہ ہے تو اب سرکار کی چادر برکت اور مشکل کشائی کے لیے صحابہ مان گئے چار جگہ حدیث بخاری میں ہے تو اگر ہم سرکار کی ذات کو مشکل کشا مانے تو چادر سے تو کروڑوں درجہ افضل ہیں چادر کا دل کہاں دماغ کہاں وہ بے جان تھا گے مگر ان کے بھاگ جا گے جب سرکار کے بدل سے لگے تو جن کے طلبوں کا دوبن ہے آپِ آیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اور یہ دیکھو صحیح مسلم شریف کے اندر صحابہ کا یہ عمل لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ حدیث نمبر کتاب اللباس والزینہ ہے مسلم شریف کی اور حدیث نمبر دو ہزاک انہتر ہے کہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے پاس ایک جبہ تھا کہتی ہے نا نو نقسلوحا للمرد نستشفی بیہا یہ سرکار کا جبہ ہے ہم میں سے جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم دھو کے نچوڑ کے پانی پی لے بیماری دور ہو جاتی ہے کیا یہ صفحہ پہ بیٹھ کے دین پڑھنے والے جاہل تھے کیوں جبہ دھو رہے تھے کیوں پانی پی رہے تھے اور پی بھی نستشفی بیہا ہم اس سے شفا چاہتے ہیں کیا انہیں پتا نہیں تھا اللہ مشکل کشا ہے آجت روا ہے کیوں صحابہ سرکار سے توحید پڑھنے والے ایسا کیوں کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے لوگو توحید یہ ہے رب کی ازن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا اور اللہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر تو پیکر رہا پیکر سے لگنے والا جبہ تو چبہ رہا اس جبہ کو لگنے والا پانی بھی مشکل کشائی کر دیتا ہے جو در بدر پٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینہ چلے شفا کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو عظمت مصطفیٰ کے لیے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین